جی سر پلیس پاکستان کی پہچان ہے شفکہ تمانęTALI آپ سر میری خواہش ہے تو میں یہ اپنے کتاب آپ کو چیس پر آکے پیش کر دیں آئی 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 Nagar سپنے بہت 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 شکریہ s professionals عریج میں بالکرموجاضی بھی آپ سے چمچتا کریں کہ ان کی بھی ہر گروہ بہت اچھی اور میں نے دیکھے ابھی آپ کے بھی بھی بھالوں کے پیچھے پڑھ کر یہ ہے یہ خاص بلسنگ ہے یہ جنٹیکی ملا ہے اور کوئی آپ پوچھنا چاہتی ہوں بڑکے سے سکن کے بارے میں بڑھوں کے بارے میں اگر کہ ان کو دمپل پڑھتے ہیں تو آپ کو زیادہ کمپلیمنٹ آپ کے سنگنگ پر ملتے ہیں یا آپ کے لکس پر ملتے ہیں ابھی تو سنگنگ پہ ہی مل رہا ہے ابھی ہمیں یہ بتا رہے ہو یا آپ بات ہی ہے آپ باتیں ملیں مجھے باتیں ملوں میں بالکل جی کوئیسٹن میرا نام شاہ جان ہے سر سب سے پہلے آپ کو یہ مبارک سر سر مقتلی ممالک میں آپ کی ماشاءاللہ گانے بڑے مشہور ہیں تو میں پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ سب سے زیادہ عزت افضائی کہاں پہ ہوئی کس ملک ہوئی آپ کو یہ ہو جب اندیں مرگی نو کہہ رہے ہیں اندیں میں ترتے پرچا کرنا دیکھیں جی ہر جگہ کا اپنا الگ چام ہے الگ طرح کی آرڈینز ہے لیکن ایک جگہ ہے دوبائی دوبائی کیسی جگہ ہے جہاں پہ بہت ساری نیشنز ایک ہی روف کے نیچے آپ کو کٹھی مل جاتی ہیں اگر ہم مورشیس گئے ہیں تو وہاں پہ صرف مورشیس کے لوگ ہیں یا انڈینز ہوں گے یا پاکستانی یا جو مورشن لوگ ہیں وہ ہوں گے لنڈن میں بھی انڈین پاکستانی دوبائی کیسی جگہ ہے جہاں پہ ہمیں انڈینز بینگولی شرلنکان کچھ گھوڑے بھی ہوتے ہیں کچھ کچھ اربی کنٹری سے بھی لوگ ہوتے ہیں دوبائی جا کے زیادہ اچھا لگتا ہے بکوز وہ بہت ساری نیشنز ایک ہی چھت کے نیچے بیٹھ کے جی سر سب سے پہلے سب کو مبارک یہ مبارک یہ میری جونیر تھے جی گرمنٹ کالج میں اچھا وہ ہی میں ان کا جونیر تھا اور اکثر ان سے یہ سنا کرتا تھا گرمنٹ کالج میں کیا سر آپ ویسی ریاض کرتے ہیں آج بھی جیسا گرمنٹ کالجوں کرتے تھے یہ ہو جی بندینوں نے تین مینے پتہ نہیں لگتا شوارما کے دروں گھلنا جی سر آج بھی کہ وہی ریاض ہے نہیں جی ریاض اب اتنا جس طرح ایک اپنی سٹرگلنگ جو ایک ڈیس تھے جس طرح اس وقت ڈیڈیکشن کے ساتھ کرتے تھے اب ٹائم نہیں ملتا بکوز اب جتنا ٹائم ملتا ہے وہ میں سونے کا بہت شوقین ہوں نیت پوری کرتا ہوں لیکن پرفارمنس جب آپ کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کا ریاض ہی ہو رہا ہوتا ہے بکوز آپ وہی چیز بارا بار گا رہے ہوتے ہیں اور امپرووائز بھی کر رہے ہوتے ہیں جب آپ ریاض کرتے ہیں گھر میں تو آپ اس چیز کو کر رہے ہوتے ہیں جو آپ سے نہیں ہو رہی ہوتی ریاض کہتے بھی سیکھو ہیں ہمیں جو بتایا گیا ہے کہ آپ کا ریاض وہ ہے جو آپ سے نہیں ہو رہا آپ اس کو ٹائے کریں ایسی چیز کو نہیں کہ اگر میں لیچسے گاما با گاما با گاما گاما نیرے گا نیرے گا نیرے گا نیرے گا ریزا اب یہ ایک سرگم تیز کرنے کے لیے لیکن اگر میں اس کو صرف یہی کرتا رہوں گا تو میرا اس کو ریاض نہیں کہتے یہ آپ غلط کر رہے ہیں ریاض آپ اس چیز کا کرتے ہیں جو اٹک رہا ہو آپ کے جو آپ نہیں کر پاتے لیکن سٹیج پہ آپ کو اس کے معافی نہیں ہوتی بیکن سٹیج پہ آپ کو وہ جو اوپر سے آرہا ہے وہ ہی آپ کو نکالنا ہے and you need to be careful کہ آپ کو غلط چیز کو غلط نوٹ نہ لگا دیں کو غلط سرگم نہ کر دیں کچھ صحیح پورا لگے تو وہ بھی ریاض ہی ہوتا ہے بھا جن اس لئے ریاض چل رہا ہے جی اسلام علیکم سر میں نے فاتمہ ہے میرے کوسپن آپ سے کہ آپ کو کونسی سنگر زیادہ پسند ہے فیمل سنگرز میں سے پرانی اور نہیں مکس نہیں مکس دیکھے جو لیجنڈز ہیں وہ تو ہیں ہی میرے پسندیتا جس میں مادام ہیں جس میں فریدہ جی ہیں آبدہ جی ہیں لتا جی آشا جی ہائیں آج کل کی جو سنگرز ہیں جو یہاں پہ اچھی ہیں اور اچھا کام کر رہی ہیں سانم آر بھی اچھا کام کر رہی ہیں انڈیا میں شریہ اور سنیدی سانم آر بھی اچھا کام کر رہی ہیں جی سر جی اسلام علیکم سر میرا نام اسمان ہے میرا سر آپ سے کوسٹن یہ ہے کہ اگر ایسا ہو کہ انٹرنیٹ نہ آویلبل ہو آپ کے موبائل میں بھی اور آپ کے موبائل میں صرف دو گانے اس وقت ہو تاہیر شاہ کا انجل اور چاہت فتی علی خان کا بدھو باتی سانم آر بھی اچھا کام کر رہی ہیں جو منظر کھینچا ہے مجبوری کا کہ انٹرنیٹ نہ آویلبل ہو اور کچھ اور نہ ہو تو انہوں نے آپ کو پہلے پورا کھی رہے ہیں اگر انٹرنیٹ نہیں ہوگا تو موبائل پھینک دوں گا پہر بہت چلی ایسا بیوریفل کمپوزیشن کیا بات بیوریفل کمپوزیشن لیکن اگر آپ جائے اس کے اوپر یوٹیوب کے اوپر آپ کو ہنکار والی ملتی بلکل مطلب کسی کو یہ خیال نہیں آیا کہ ہم اس پورے گانے کو ریماسٹری کروا لیں ڈیجیٹیز کروا کے اس کو کچھ کر کے اس کو دوبارہ ریلاunch کردیں ہمارے میوزک کے ساتھ یہ پروبلم ہو رہا ہے میڈین صاحب کے غزل ہے اے جان وفا دل میں تیری یاد رہے گی دنیا محبت میری آواد رہے گی کسی نے نے جنایا کسی نے نے جنایا شفقت صاحب آپ کے ساتھ یہ اکثر ہوتا ہوگا کہ لوگ آپ کو اتنا ملتے ہیں کئی فنکشن پر ٹرابل کرتے ہوئے آپ کو آپ کا ہی گانے سناتے ہیں ملتے 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 ہیں تسانیم اسوالای پھارمید سرمید سرمیکن خورت وید سرمیکن اسسلام علیکم سر میری طرح سے آپ کو عید مبارک میرے نام ایج جی ساکیب ہے آپ کو اگر اپنا یہ گانا ریپیٹ پر سننا پڑے تو وہ کون سا ہوگا نہیں جی ریپیٹ پر اپنا گانا نہیں سننونگا ریپیٹ پر اپنا گانا بہت سروی ہیں جو سنتے ہیں اور وہ تو میرے دوست آنگا جاتے ہیں بعض دفعہ کیونکہ میرے دو ایسے مواقع ہوتے ہیں جہاں پہ میں میوزک سنتا ہوں وہ ڈینر جیسے بھی گھر جائے دینر ہے تو سب ڈینر پہ آئیں گے تو ہم میوزک لگا لیں گے اور ایسے آپس میں گپ شپ کریں گے یا جب میں ڈرائیو کر رہا ہوں سو میں ام کمی بیک فرم اسلام آباد موسٹلی بکوز ایسا لانگرہ درائیو پھر ریپیٹ پہ کچھ گانجے لگے ہوئے ہوتے ہیں بہت وہ میرے نہیں ہوتے ہیں وہ کن کے ہوتے ہیں وہ مکسٹ ہے مکسٹ ہے کچھ ریٹرو کچھ نیو بھی ہیں نیو بھی ہیں ویسے آپ کا ایک گانا خیر آپ کا گانا تو نہیں تھا جو آپ نے کبر کیا تھا مجھے بڑا آجت کے آدھا ہے سب داغے دل وہ مجھے پرسنلی خیر بڑا پسند ہے اور وہ سمجھتے گئے ہو پھر سمجھتے گئے ہو پھر میرا پوائنٹ یہ تھا کہ وہ گانا آپ اتنا نہیں گاتے یا کہیں پہ کرتے میں بھی بکاوز کہ وہ کور ہے یا ویسے بھی میں نے آپ کو کبھی اتنا دیکھا نہیں ہے وہ ایک دو بار ہی کچھ فنکشن کے اوپر میں نے دیکھا جہاں پہ آپ نے کیا تھا میں بھی ایک شروع میں کیونکہ وہ ایک عبار ایک کوئی انڈس کا فنکشن تھا جس کے لیے بنا تھا ای ٹھنک ٹربیوٹ ٹو مہدام ٹربیوٹ ٹو مہدام تھی وہ وہ ایک بڑا زبردست کمپوزیشن تھی اور ابھی آپ جب پہلے ایک بات کر رہے تھے ان بچوں کو بتا رہے تھے کہ وہ کور اگر آپ کر رہے ہیں کسی کا تو اس کے اندر یہ نہیں کہ آپ بلکل ہی لے کے نکل جائیں اور اس کے اندر سرپرائز جہاں پہ اگر آپ نے کرنا بھی ہے تو سرپرائز ہونا چاہیے ای ٹھنک وہ گانا نا بڑا ایک اگر آپ کو بھی خاص طور پر بچے دونے یا بیٹھے ہوئے سب داگے دل کی ایک ورجن ہے جو کہ شفقت بھائی نے گائی بھی ہے وہ اگر آپ کو ملے تو آپ دیکھیں اس کے اندر آپ کو یہ جو بات انہوں نے کی تھی اس کا ایک پرفیکٹ جواب ملتا ہے وہ اگزیمپل پرفیکٹ ہے وہ جس کے اندر وہ اسی طرح گایا ہے انہوں نے انہوں نے ایسا نہیں کوشش کی بتانے کی کہ شاید مادا ہم نے غلط گا دیا تھا تو میں کہا گا گا ہوں گا ساتھ ہی انہوں نے وہ سرپرائز بھی رکھا ایمپرویزیشن کا کہ وہ کہاں کہاں بھی کیا ہوئے انہوں نے بھائی جانا آپ سننا چاہتے ہیں میں تو ایسے بھی سن رو گا ساری دنیا ہم بھی وہ سننا چاہتے ہیں مگر وہ پلیز تھوڑا سا کچھ لگے تاکہ ان بچوں کو بھی وہ چیز سمجھائیں کیونکہ وہ مجھے پرفیکٹ کانا نکھتا ہے اصل میں ہمارے ساتھ جو بدقسمتی ہے نا وہ یہ ہوئی ہے کہ ہم اپنے انڈین فلم ڈیسٹری اتنی سرونگ ہو گئی ہے کہ ہم اپنے انڈین فلم ڈیسٹری کو بلکل بھول گئے ہیں ہماری فلم ڈیسٹری میں بہت اچھے گانے بنے رہے ہیں اور اس پہ بھی جو ظلم ہے وہ یہ ہے کہ جو انڈینز ہیں وہ اپنے میوزک جو پرانا میوزک ہے اس کو ریماسٹر کر رہے ہیں اس کو ریمکس کر رہے ہیں ریمکس تو ای ڈونٹ بلیب ان بات ریماسٹر کر رہے ہیں انہی گانوں کو ہم ان کو پریزرب نہیں کر رہے ہیں جیسے اگر آپ اپنے گانا تیرے لیے او جانے جان لاکھوں ستم اٹھائیں ایٹس ای بیوریفل کمپوزشن کیا بات بیوریفل کمپوزشن لیکن اگر آپ جائے نا اس کے اوپر یوٹیوب کے اوپر تاپ کچھ ہنکار والی ملتی دل دل مطلب کسی کو یہ خیال نہیں آیا کہ ہم اس پورے گانے کو ریماسٹری کروا لیں ڈیجیٹائز کروا کے اس کو کچھ کر کے اس کو دوبارہ ریلانچ کر دیں nobody thinks ہمارے میزے کے ساتھ یہ پروبلم ہو رہا ہے میڈین صاحب کے غزل ہے اے جان وفا دل میں تیری یاد رہے گی دنیا محبت میرے آباد رہے گی کسی نے نے جنایا کسی نے نے جنایا ہمارے گی وہ گانے اس لئے ہم تو کینے ہیں ہمیں تو اچھی کمپوزیشن ایک دفعہ کان سے گزر جائے تو پھر وہ ہی ہارڈ ڈرائیو میں سیو ہو جاتی ہے تو جب مادام کا ہمیں بتایا گیا تھا تو ہمیں مجھے یہ گانے کا یاد تھا سبدا آگے دل اور اتنی خوبصورت پویٹری ہے اس گانے کی اتنی سمپل اور اتنی ٹو د پوائنٹ پویٹری ہے کیا کمپوزیشن ہے زبردست وہ موسیقا